مسیحی خداوند میں سب دوستوں کو سلام خداوند میں آپ کی سلامتی ہو خداوند آپ کے ساتھ ہو اور امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خداوند کی حفاظت میں رہیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں اور دعاوں میں آپ یاد کرتے رہیں تو پیارے دوستو آج کی یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے ڈر پر قابو پا سکتے ہیں یہ آج ہم خداوند کے کلام سے سنیں گے مقدس مطی کی انجیل اس کا دس باب اس کی اٹھائیس آیت جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ خداوند ہم سے کیا کہتا ہے ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں پر جان کو قتل نہیں کر سکتے بلکہ اسی سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں حلاق کر سکتا ہے پیارے دوستو اگر ہم اس آیت پر گھور کریں جو کہ مقدس مطی کی انجیل اس کے دس باب اور اس کی اٹھائیس نمبر یہ آیت ہے تو ہم سیکھیں گے کہ خداوند خدا ہم سے کیا فرماتا ہے خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے جو ہمارے جسم کو قتل کر سکتے ہیں وہ ہماری روح کو بلکل بھی قتل نہیں کر سکتے اور یہ اختیار جو ہے یہ صرف خداوند کے پاس ہے جو ہمارے جسم اور ہماری روح دونوں کو جہنم میں حلاق کر سکتا ہے تو پیارے دوستو آپ کو چاہیے کہ بلکل بھی نہ ڈریں ڈرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے لڑائی کرنا شروع کر دیں بلکہ ڈرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان میں قائم رہیں اور آپ کا یقین اور بھروسہ جو ہے وہ صرف خدا پر ہو ہر مشکل گھڑی میں آپ اس کو یاد کریں اور ہمارا خداوند خدا جو ہے وہ ضرور ہماری دعا کو سنتا ہے یہ ہمارا یقین ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ جب بھی ہم اسے پکارتے ہیں وہ اپنے بندوں کی آواز کو ضرور سنتا ہے جبکہ خداوند یہ بھی فرماتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کی آواز پہچانتا ہوں جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں ضرور اس کی سنوں گا میں دروازے پر کھڑا ہوں جو کوئی مجھے پکارے گا میں اس کی سنوں گا جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہیں ایک مسیح ہونے کے ناتے ہمارا یہ پیغام ہے کہ تمام دنیا میں جو ہے وہ محبت کا پیغام ہم دیں صلح سلامتی کا پیغام دیں ہماری ذات سے ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے کسی دوسرے شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے ایمان میں قائم رہیں اور نہ صرف اپنے کاموں سے بلکہ اپنی باتوں سے اور اپنی زندگی سے عملی طور پر ہم خداوند یسو مسیح کے شاگرد بنے لوگ ہمیں جانے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں ہمارے اچھے کاموں سے نہ کہ ہم جھوٹ بولیں برے کام کریں کیونکہ جب ایک انسان جو ہے وہ جھوٹ یا برہ کام کرتا ہے تو وہ اس بات کی تشہیر کرتا ہے کہ وہ انسان اچھا نہیں ہے وہ اپنے کاموں سے وہ اپنے کاموں سے جو ہے وہ اپنے مالک کو نراز کرتا ہے تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ بالکل بھی نہ ڈریں کیونکہ آپ کا بھروسہ خداوند پر ہونا چاہیے اور وہ ہمیں سیاد کے پھندے سے بھی بچائے گا وہ ہمیں مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے تو ہمیں اپنا کامل بھروسہ خداوند پر رکھنا چاہیے ہر گھڑی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں خداوند کا نام لینا چاہیے ہمیں خداوند کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے اور زندگی کی جتنی بھی ہماری خواہشات ہیں ہماری آرزویں تمنہ ہیں وہ پشیدگی میں ہم اپنے خداوند خدا سے مانگیں گے تو ضرور ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں مہیا کرے گا کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو گے تو پاؤ گے کھٹ کٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھولا جائے گا کیونکہ جب تک ہم دعا ہی نہیں کریں گے پیارے دوستو صبح اٹھیں ہمیں چاہیے کہ صبح اٹھ کر ہم خداوند خدا کا شکر کریں اس کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے برکتوں کے لیے اس کا شکر کریں تو اس طرح سے ہر روز خداوند ہمیں قائم رکھے گا ہمارے ہر کام میں وہ برکت دے گا اور ہمیں وہ ہر طرح کی نعمت سے مالا مال کرے گا جو کچھ بھی ہم چاہتے ہیں وہ ضرور ہمیں دے گا تو پیارے دوستو آپ نے بالکل بھی جو ہے وہ درنا نہیں ہے خداوند پہ یقین رکھنا ہے کیونکہ وہ ہر گھڑی جو ہے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو بنائی جائے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں خداوند آپ سب کو برکت دیں